ایک سوال ہے اور سوال امت مسلمہ سے ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھ رہے ہیں تو ملائکہ تو مخلوق ہیں اول مخلوق مصطفیٰ ہیں لیکن ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ درود کب سے پڑھ رہا ہے تو اللہ کے لیے کوئی وقت تو معین نہیں ہے اللہ لا زمان ہے اللہ لا مکان ہے تو اب صرف ایک ہی جواب ہو سکتا ہے سوال کا کہ جب سے اللہ ہے تب سے درود پڑھ رہا ہے تو اب یہ نہ پوچھا جائے کہ مصطفیٰ کب سے ہے تو جب سے مصطفیٰ ہیں تب سے مصطفیٰ لائکہ درود ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ نہ صرف میں بلکہ ملائکہ بھی درود پڑھ رہے ہیں لیکن بات تو بڑی عظیم تھی کہ چلو بات قبولیت کی سرق پر قبولیت کی مطل پر آ جاتی کہ اللہ بہت اکبر ہے اللہ بہت عظیم ہے درود پڑھ رہا ہے ملائکہ بھی نوری مخلوق ہیں نور سے بنے ہیں درود پڑھ رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہاں شرکت کا دائرہ کار صرف ملائکہ تک ہی محدود نہ رہا بلکہ اس نے کہا اے ایمان والو تم بھی میرے ساتھ شریف ہو جاؤ اے ایمان والو تم بھی ہمارے ساتھ شریف ہو جاؤ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس نے یہ کیوں نہ کہا کہ اے اسلام والو تم شریف ہو جاؤ دیکھئے یہ سورہ مبارکہ حجرات کی آیت ہے کہ جہاں اسلام اور ایمان کو اللہ نے ڈیفرنشیٹ کر دیا اللہ نے تخصیم قائم کر دی مقتصر گفتگو ہے اور اسی گفتگو اور اسی دائرہ کار میں میں کچھ پتالک آپ تک پہچانا چاہتا ہوں کہ سورہ حجرات بڑی مشہور و معروف آیت اور بچے بچے کو عالم اسلام کی یہ آیت یاد ہے کہ اللہ انشاءت فرماتا ہے کہ جہاں میں نے کہہ دیا کہ خود ڈیفرنشیٹ کر دیا اسلام والے اور ایمان والے کو اللہ نے خود تخصیم قائم کر دی وَقَالَتِ الْعَرَابُ عَامَنَّا قُلْ لَمْ تُوْمِنُوا وَلَكِمْ قُولُوا أَسْلَمَّا وَلَمَّ يَدْقُلِ الْاِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ اے میرے حبید اے مصطفیٰ اے محمد اے مقصد تخلیق کائنات اے شاہب الولاد اے میرے محبوب یہ عرب کے بدو آپ کے پاس آ آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے آپ ان سے کہیے کہ تم یہ نہ کہو کہ تم ایمان لائے تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے ایمان تو ابھی تمہارے دنوں میں داخل ہی نہیں ہوا تو اب یہی سے اسلام والا اور ایمان والا تقسیم منقسم ہو جاتا ہے دیفرنسیشن قائم ہو جاتا ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ اسلام والا اور ہے ایمان والا اور ہے یعنی ایمان میں اسلام شامل ہے ضروری نہیں لے کہ اسلام میں بھی ایمان شامل ہو اس لیے کہ اسلام وہ کلمہ ہے جو زبان پر رہتا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے ہمیں زبانی کلمہ نہیں چاہیے ہمیں لا الہ الا اللہ اور محمد رضول اللہ دل سے چاہیے اس لیے کہہ دیا کہ تم یہ نہ کہو کہ تم ایمان لا ہے تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے ایمان تو ابھی تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوا یعنی اسلام جس وقت دل میں داخل ہو جائے تو وہ ایمان بن جاتا ہے وہ ایمان بن جاتا ہے اس لئے اللہ نے کہا اے ایمان والوں تم درود پڑھو وہ جو آگے نبی سے کہہ رہے تھے کہ ہم ایمان لے آئے اور جن کے لئے اللہ نے کہا یہ اسلام لائے آئے اللہ ہم سے نہیں کہہ رہا کہ درود پڑھو توجہ فرمائیں بہت مختصر بات ہے وہ جو اسلام لائے یہ کہہ رہے تھے کہ ایمان لائے تو اللہ ان سے نہیں کہہ رہا کہ تم درود پڑھو اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والوں تم درود پڑھو یعنی اللہ درود بھی اگر چاہتا ہے تو زبانی نہیں چاہتا دل سے چاہتا درود بھی اگر مصطفیٰ پہ چاہتا ہے تو یہ نہیں چاہتا کہ زبانی درود پڑھا جائے بلکہ چاہتا ہے کہ وہ درود پڑھا جائے جو دل کی آواز بن جائے جو دل کی آواز بن جائے تو دل کی آواز درود اس وقت بنے گا جب مصطفیٰ معرفت کی منزل بنا جائے اور یہی میرا موضوع ہے اور آپ کے حوالے چند جملے کرتا ہوں دل سے درود اس وقت پڑھے گا مسلمان جب مصطفیٰ کو ویسے پہچانے جیسے اصحاب نے پہچانا جیسے اہل بیت نے پہچانا اب ہے کوئی اس وقت امت مسلمہ میں جو یہ دعویٰ کرے کہ میں مصطفیٰ کو ویسے پہچانتا ہوں جیسے اصحاب پہچانتے تھے دیکھئے جتنی احادیث چاہے وہ صحیح ستہ ہوں چاہے وہ قدوبہ اربا ہوں جتنی احادیث ہیں امام محمد ابن اسماعیل بخاری علیہ الرحمہ نے صحیح البخاری میں چار ہزار سے اوپر احادیث محفوظ کی اور ہمارے ہاں محمد ابن یاقوب کھولینی نے اصول کافی میں سولہ ہزار ایک سو نناندہ احادیث محفوظ کی تب جتنی احادیث ہیں چاہے وہ صحیح ستہ میں ہوں چاہے وہ قدوبہ اربا ہوں یہ جتنی احادیث ہیں احادیث حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے جو رسول کی زبان سے صادر ہوئی رسول نے ارشاد پڑھائی تو سوال یہ کہ رسول کی زبان سے جتنی احادیث صادر ہوئی ہیں وہ ہمارے سامنے تو نہیں ہوئی ہم تو نہیں موجود تھے وہاں کون موجود تھے اصحاب کرام موجود تھے پیغمبر کی بز میں اصحاب تشریف فرماتے اور اصحاب سے رسول احادیث ارشاد فرما رہے تھے اور سارے کے سارے اصحاب ہم اتنگوش ہو کر پیغمبر کی لیکن ایک حدیث کو سنتے بھی تھے اور محفوظ بھی کرتے تھے اب پیغمبر نے جدنی احادیث ارشاد فرمائیں آپ جا کے بڑھ لیجئے کبھی محمد ابن اسماعیل بخالی نے لکھا کہ پیغمبر نے کہا کل میں علم دوں گا امام بخالی نے لکھا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کل میں علم دوں گا اسے جو اللہ و رسول سے محبت کرے اور جس سے اللہ و رسول محبت کرے یہ حدیث اصحاب کرام کے سامنے پیغمبر نے ارشاد فرما دی میرے ایک مرتبہ پیغمبر مسجد نبوی کے فرش پر تشریف فرما تھے جنہاں اصحاب کرام سامنے بیٹھے ہوئے تھے اب نہیں تھے وہاں اس وقت ایک ارب پچھتر کروڑ مسلمانیں ان میں سے کوئی نہیں تھے چودہ سو بیانیس برس پہلے اصحاب کرام رسول کی بزمہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ رسول سے حدیثیں سن رہے تھے اور اصحاب سے حدیث سن کے ہم آج اپنے اصحاب سے بیان کر رہے ہیں تو یہ احسان ہے نا اصحاب کرام کا اور اہل بیت عزام کا کہ اب پیغمبر احادیث ارشاد فرما رہے ہیں تو اب اب بس سجی ہوئی ہے اور پیغمبر اشاد فرما رہے ہیں پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں سامنے اصحابی بیٹھے ہوئے ہیں اچانک رسول کھڑے ہو گئے جب کھڑے ہو گئے تو سارے اصحابی کھڑے ہو گئے اور اب اصحاب نے مر کر دیکھا کہ رسول کیوں کھڑے ہوئے معلوم ہوا ایک دروازہ جو مسجد پہ کھلا ہوا تھا اس دروازے کا پردہ ہٹا کر پیغمبر کی بیٹی آ رہی ہے اور جب رسول کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرہ تشریف لاتی تھی تو پیغمبر ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے نہ صرف یہ کہ کھڑے ہوتے بلکہ اپنی جگہ پر بچھاتے تھے اور جب بیٹی سے گفتگو کامل ہو جاتی تو پھر کھڑے ہوتے اور جب تک بیٹی اپنے حجرے میں نہ چلی جاتی پیغمبر کھڑے رہتے ہیں ایجر میں بیٹی تشریف لائی پیغمبر کھڑے ہو گئے کچھ بات ہوئی اور وہ دوبارہ اپنے حضرت میں واپس جنے گئی اصحاب نے پوچھا بیٹی کا اتنا ہی طرح تو اب محمد ابن اسمائیل بخاری علیہ الرحمہ الرشاہ فرماتے ہیں کہ اصحاب کو مخاطب کر کے کہا تم پہچانے نہیں یہ کون ہے یہ صرف لیڈی بیٹی نہیں ہے فاطمہ تو بساتو منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے میرا ٹکڑا ہے تو اب یہ حدیث اصحاب سن رہے ہیں رسول بیان فرما رہے ہیں تو اب وہی اصحاب جو رسول کو پہچانتے ہیں وہ پہچان کر آدیس سن رہے ہیں اور ایک ایک حدیث پر عمل بھی کر رہے ہیں یقین بھی کر رہے ہیں کبھی کہا کہ کل پلم دوں گا اس کو جس سے اللہ رسول محبت کرے جو اللہ رسول سے محبت کرے کبھی کہا حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں کبھی کہا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں کبھی کہا کہ حسین سفینہ نجات ہے کبھی کہا حسین ہدایت کا چراب ہے کبھی کہا فاطمہ میرا چکڑا ہے کبھی کہا فاطمہ تو روحی اللہ تی بھائی نجم بھائی فاطمہ میرے دو پہلوں کے درمیان میری روح کا نام فاطمہ ہے اب یہ حدیث رسول ارشاد فرمارے اصحاب کرام کے سامنے اور اصحاب سے ہم سن رہے ہیں اس وقت جو آپ اس پرشیدہ پر بیٹھیں اور جہاں جہاں عالم اسلام میں میری آواز پہت رہی ہے یہ سب نسبت ہے مصطفہ مصطفہ حسین نسبت نہ ہو تو اسلام اسلام نہ رہے مصطفہ حسین نسبت نہ ہو تو محبت محبت کرے گا مصطفہ حسین نسبت نہ ہو تو ازان ازان نہ رہے کیا وہ ازان مکمل ہوگی جس میں اشہدو انہ محمد و رسول اللہ نہ ہو نہیں ہوگی نا جبکہ لا الہ الا اللہ کہا جا رہا لیکن اس وقت تک کلمہ کامل نہیں ہے اس وقت تک ازان کامل نہیں ہے جب تک شہادت نے دی جائے محمد رسول اللہ کی تو نسبت مصطفیہ سب سے بڑی احسیت و اہمیت رکھتی ہے تو اب ایک ام الممرین کے بارے میں میں نے عرش کیا ایک عظیم المرتبت ام الممرین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں اب مولا یہ بار ہے اور بالکل آخری مولا میں تقریق داخل ہو رہی ہے ارشاد فرماتی ہیں کہ پیغمبر کے پورے وجود سے نور ساتے ہوتا تھا سر کے بال سے لے کے باؤں کے ناخد تک پیغمبر کے پورے وجود سے نور ساتے ہوتا تھا اور کہتی تھی کہ شب میں میں اپنے حجرے میں ہوتی تھی میں پہچاند جاتی تھی کہ مصطفیہ تشریف لانے والے ہیں اس لیے کہ جب گلی میں مصطفیہ کے قدم پڑھتے تھے پوری گلی روشن ہو جاتی تھا ام الممرین حضرت فرماتی ہے کہ پیغمبر کے پورے وجود اقصد اقدس سے نور ہی نور ساتے ہوتا اور کہتی ہے کہ جب وہ میرے حجرے انور میں تشریف لے آتے تھے تب بھی پورے جسم سے نور فوٹ رہا ہوتا تھا سر پر امامہ ہوتا تھا امامہ بھی نور نہیں روک پاتا تھا روش پر ابا ہوتی تھی ابا بھی نور نہیں روک پاتی تھی پاؤں میں نالین ہوتی تھی پاؤں میں کی نالین بھی نور نہیں روک پاتی کہ ایسا نور جسمیں اقدس رسول سے ساتھ رہا ہوتا تھا اور کہتی ہے کہ جب وہ استرحاد کے لیے بستر پر تشریف فرما ہو جاتے ہیں لیڑ جاتے تھے اور چادر اوڑ کر لیڑ جاتے تھے تو چادر سے بھی نور پھوٹتا تھا یعنی جب مصطفیٰ بستر پر لیڑ جائے اور چادر اوڑ کر لیڑ جائے تب بھی دیکھنے والے پہچان جاتے تھے کہ یہ مصطفیٰ سو رہے ہیں اس لیے کہ چادر بھی نور مصطفیٰ کو نہیں روک سکتی تھی توجہ فرما رہے ہیں آپ تو ام المومنی رشاہ فرما رہی ہے کہ پورے وجود اقدس سے نور ہی نور ساتے ہوتا تھا چاہے چادر اوڑ کر ہی کیوں نہ لیڑ جائے تب بھی نور پھوٹتا ہی رہتا تھا تو آج کے کچھ کچھ معرفت لوگوں سے زیادہ تو معرفت وہ رکھتے تھے جو رات بھر چالیس کافر رسول کے گھر کو پھیرے رہے اور یہ سمجھتے رہے مصطفیٰ سو رہا ہے سو رہا تھا علی اس کا مطلب ہے علی کے جسم سے بھی ویسا ہی نور جیسے مصطفیٰ کے اسے لئے مصطفیٰ نے کہا کہ انا و علی میں نوریں پاہے میں اور علی ایک ہی نور سے میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں کفایت تالب میں علامہ گنجی شافعی عالم اہل سنت نے ایک جملہ لکھا کفایت تالب علامہ گنجی شافعی کہتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ روایت فرماتے ہیں کہ پیغمبر مذہد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے ایسے میں پیغمبر کے پاس نظر خجور آ گیا پیغمبر کے سامنے خجوروں کا ٹوکرا رکھا گیا پیغمبر کے سامنے آئے حضرت ابو حریرہ رشاعت فرمائی یا رسول اللہ ہمیں بھی کچھ آتا ہو پیغمبر نے ایک مٹھی خجور نکالی حضرت ابو حریرہ کے دامن میں ڈال گیا وہ کہتے ہیں ہم واپس آ کے بیٹھے تو میں نے خجوریں گری وہ اٹھا رہا تھا تھوڑی نیر میں شور ہوا علی کے پاس بھی ایک خجوروں کا ٹوکرا آیا ہے کہتے ہیں ہم علی کے پاس پہنچے اور ہم نے علی سے بھی کہا یا علی کچھ ہمیں بھی خجوریں آتا ہو علی نے بھی شانہ رشالت سے مٹھی بھر خجور نکالی ہمارے دامن میں ڈالی ہم نے گنی وہ بھی اٹھا رہا تو ہم حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ میں پلٹ کے رسول کی خدمت پہ آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے خجوریں دی اٹھا رہا علی نے خجوریں دی اٹھا رہا یہ اتفاق ہے یا کوئی پیغام ہے تو پیغمبر نے مشکراتے سے کہا ابو حریرہ تمہیں معلوم نہیں علی کا اور میرا ہاتھ عدل میں برابر ہے علی کا اور میرا ہاتھ عدل میں برابر ہے اس لیے اصحاب کرام سے ارشاد فرما کے گئے کہ میرے بعد جو سب سے پہترین فیصلہ کرنے والا ہے اس کا نام ہے علی اور خلیفہ دورم حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھرے دربار میں انہوں نے اعلان کر دیا بھرے دربار میں اعلان کیا قبردار جب تک ابو الحسن موجود ہے کوئی دوسرا ان کی موجودگی میں فتوہ دینے کی کوشش نہ کرے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرف پیغمبر نے اصحاب کے سامنے اہل بیت کی فضیلتیں بیان کی اور اصحاب نے وہ فضیلتیں محفوظ کی ہم وہاں موجود نہیں تھے اصحاب موجود تھے پیغمبر کی خدمت میں اصحاب کرام موجود تھے اور اصحاب نے پیغمبر سے حدیثیں سنی اور امت تک پہنچائے اور آج قابل قدر ہیں وہ لوگ جو اصحاب کی بتائی ہوئی ان حدیثوں پر یقین کرتے ہوئے ان حدیثوں کو سمجھ جائیے میرے بھائی تو قابل قدر ہے گلو کہ جو اصحاب کی محبت کا ایسے ثبوت دیتے ہیں کہ اصحاب نے جن سے محبت کی وہ بھی انہی سے محبت کرتے ہیں قدموی تقریر کہہ دیا پیغمبر نے ابو سالح کشوی ترمیزی سنی اور خنفی نے مناتے ہوئے مرتضبی میں ایک روایت لکھی کہ پیغمبر سے اصحاب کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کی بنیاد کیا ہے اسلام کی بنیاد کیا ہے تو پیغمبر نے کہا لَكُلَّ شَيْهِنْ أَسَاسٌ ہر شئی کی یہ بنیاد ہوتی ہے وَأَسَاسُ الْإِسْلَامُ حُبُّنَا أَحْلَ الْبَیْتِ اسلام کی بنیاد اہلِ بَیْتِ کی محبت ہے یہ رسول نے ارشاد کرمایا اور اصحاب کرام نے سنا اور ہم نے اسے سینوں پر پسا دیا تو جب اصحاب سنیں گے کہ اہلِ بیت کی محبت اسلام کی بنیاد ہے تو کتنی محبت ہوگی اصحاب کو اہلِ بیت سے یقیناً ہوگی تو اب حبِ صحابہ کا تقاضی یہ ہے کہ اہلِ بیت سے محبت کی جائے حبِ رسول کا تقاضی یہ ہے کہ جو اصحاب نے کہا اس پر عمل کیا جائے تو یقیناً پیغمبر بتا کے گئے دیکھو یہ دروازہ ہے جو میری بیٹی کا دروازہ ہے میں اس پر پانچ وقت آتا ہوں اور آگر سلام کرتا ہوں السلام علیکم یا اہلِ بیت نبوہ اے نبوت کے اہلِ بیت تم پر سلام تو اے میری امت تم بھی اس دروازے پر سلام ہی بھیجنا تم بھی اس دروازے پر سلام ہی بھیجنا دیکھو حسین کو میں نے کاندے پر بلند کیا ہوا ہے تو تم بھی حسین کو بلند ہی رکھنا بہت بڑے زاکروں نے جملہ کہا کہ امت نے حسین کو بلند تو رکھا لیکن نو کے نیزہ پر پند رکھا نیزے کی نو پر پند رکھا حج رکم اللہ یہ میری پشت پر آپ سب سے اوپر ایک جملہ دیکھ رہے ہیں یہ جملہ دیکھئے اور روتے جائیے آج اس بیوی کا تذکرہ ہونے جا رہا ہے کہ جو چار برس کی تھی آپ کی آوازیں کے لیے بلند ہو جائے اس لئے کہ جملہ رونے کے لئے کافی تھا ایک جملہ آپ کی حوالے کروں کائنات میں دو بیویاں ہیں صرف دو بیویاں جن کو ایک مرسیہ پڑھنے کا حق حاصل ہے دو بیویاں جن کو ایک مرسیہ پڑھنے کا حق حاصل ہے کونسا مرسیہ سبت علیہ مسائبن لہوالنہا سبت علیل ایام سرنا لیا لیا بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مسیفتیں پڑی جو روز روشن پر پڑتی تو سیاہ رات میں بدل جاتے یہ مرسیہ پڑھنے کا حق کائنات میں دو بیویوں کو ہے یا تو مدینہ میں زہرہ کو یا زندہ میں شام میں سکینہ حجرکمالاللہ چار مرس کا سن اور صدیوں کے مسائب ایک چھوٹی سی بچے اسی کا فرشہ اللہ بچھا ہوا ہے